کانگریس میں ٹکٹ کا مہا سنگرام ہمیر پور کے لیے لابنگ بیر ودہ سنگھ بھی دلی میں ابھی سیکھ رانہ کی کر رہے پیر بھی کانگریس میں ٹکٹ کے لیے دلی میں ہائی کمان کے سمکس مہا سنگرام ہو رہا ہے ہمیر پور سنستی چھت کی ٹکٹ کے لیے سہمتی نہیں بن پا رہی ہائی کمان نے یہ تو تیہ کر لیا ہے کہ راجپوت ورگ سے ہی ٹکٹ دیا جائے گا وہیں بپک شکنیت مکہ سنگنو تری کو چناؤ لڑانے کی جنباری سونپی گئی ہے کی وجہ چناؤ لڑیں گے نہیں بلکہ چاروں سیٹوں پر جیت کی رنائیٹی مگر چناؤ لڑائیں گے اب ٹکٹ کے لیے مکہ مقابلہ پور پردیس صدق سکویندر سنگھ سکو اور رجندر رانہ کے بیٹے ابھی سیکھ رانہ کے بیچ ہے پیر ورد سنگھ دلی میں ہے اور ابھی سیکھ رانہ کو ٹکٹ دینے کی پیر بھی کر رہے ہیں لیکن ہائی کمان رجندر رانہ کو ٹکٹ دینے کو تیار ہے اب سے ایک رانہ پر سہمتی نہیں بن پا رہی ہے رجندر رانہ خود چناؤ لڑنے سے منع کر رہے ہیں جس سے کی سکویندر سنگھ سکو کا نام اب نمبر ون پہ آ گیا ہے سکو اور رانہ کے نام پر سہمتی نہ بننے کی استیتی میں ہائی کمان نینہ دیوی سے پیدا ہے کہ راملال تھاکر کو بھی امیدوار بنا سکتی ہے ہائی کمان نے امیدواری کے بارے میں سکو رانہ اور راملال تھاکر تینوں نے اتعام سے چرچا کر ان کی رائے لے چکی ہے سنبھاؤنا ہے کہ ہائی کمان ہمیرپور کے بارے میں آج سام تک نہیں لے سکتی ہے وہیں کانگڑا میں اویچی نیتا پوون کاجل کا نام تے ہے ان کے نام کی اپچارے گھوٹنا ہونا باقی ہے ہمیرپور میں سہمتی بننے کے بعد ہی دونوں امیدواروں کو اعلان ہائی کمان ایک ساتھ کر سکتا ہے امیدواروں کی فائنل سہمتی کے لیے اسکیننگ کامیٹی کے سبھی صدر سے دلی پہنچ گئے ہیں وہیں پورو مکمانتی بیرودہ سنگھ اور پورو پارٹی کے پیتے صدرک سکو بھی دلی میں ہیں جس سے لگتا ہے کہ آج ہائی کمان سبھی نیتان سے چرچہ کرنے کے بعد ہمیرپور سنسدی چھت سے کانگریس امیدوار کی گھوٹنا کر سکتی ہے